اسلام علیکم آج ہم بات کریں گی کہ ایکسل میں کیسے ہم اپنے بڑے ہی خوبصورت بار چارٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی چارٹس کو کریئٹ کیے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پر اسکرین پہ آپ کو یہ کچھ ٹاسک اور ان کی پروگرس نظر آ رہی ہے اور اسی طریقے سے اس ٹیبل کے اندر بھی آپ کو وہی ٹاسک اور پروگرس نظر آ رہی ہے لیکن فرک یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بار چارٹس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ہی زبردست طریقے سے بارز جو ہے وہ ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور جیسے جیسے جو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس کے آگے کمپلیٹڈ لکھاوا آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پر میں کسی بھی ٹاسک میں آ کے اگر یہاں پر ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اور انٹر پیس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ میرے پاس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کمپلیٹڈ لکھاوا آ گیا ہے یہ ٹرک جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی اگر آپ نے کوئی بھی موڈرن ڈیش بورڈز جو ہے وہ اپنے کرنے ہیں تو یہ ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اسے آپ شروع سے لے کے انٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ان بار چارٹس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلیے اپنے لیکچر کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں اسکرین پہ آپ کے پاس ڈیٹا شو ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی اس پوری رینج کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر رینج کو سیلیکٹ کر کے یہاں کلرز میں آکے اس کا کلر جو ہے یہاں پر ہم لائٹ گری کر دیتے ہیں اس اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا کلرز وہ یہاں پر وائٹ کر دیتے ہیں ایک کام ہم نے یہ کر لیا اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے کنڈیشنل فرمیٹنگ میں آتے ہیں کنڈیشنل فرمیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر نیو رول پہ آتے ہیں نیو رول پہ آنے کے بعد یہ جو آپ کو پہلا پہلا دیا ہوا ہے format itself based on their value اس کو سلیکٹ رہنے دیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں format style پہ یہاں پر data bars کے اوپر کلک کرتے ہیں دکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ نمبر سیلیکٹ کر لیجے میکسیمم میں آپ کو آٹومیٹک دکھا رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ نمبر کو سیلیکٹ کر لیجے مینیمم میں یہاں پر آپ زیرو لکھا رہے ہیں دیجئے اور میکسیمم میں یہاں پر آپ ون لکھ دیجئے کیونکہ ڈیٹا آپ کے پاس پرسنٹیج کے اندر ہے اگر نمبر کے اندر ڈیٹا ہو تو پھر آپ زیرو سے لے کے ہنڈر تک یا جو بھی آپ کے پاس values ہوں اس کو آپ لے سکتے ہیں یہاں پر fill میں آنے کے بعد جو ہے آپ اپنی مرضی کا جو ہے وہ کوئی بھی fill لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ میں solid یا gradient کوئی بھی لے سکتا ہوں یہاں پر میں solid fill لے سکتا لے لیتا ہوں color میں یہاں پر میں کوئی بھی color جو ہے وہ select کر سکتا ہوں یہاں پر جو ہے for example میں اس color کو جو ہے وہ ادھر سے select کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے یہ والا color select کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر اگر میں چاہوں تو کوئی بھی بورڈرز جو ہے وہ لگا سکتا ہوں لیکن بورڈرز کو میں بھی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر بار ڈائریکشن میں آکے یہ جو کونٹیکس لکھا ہے اس کو میں یہاں پر لیفٹ ٹو رائٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو لیفٹ ٹو رائٹ سیلیکٹ کیا اور یہاں پر اوکے پہ کلک کر دیا اب آپ دیکھیں جیسے ہی یہاں پر میں نے اوکے پہ کلک کیا میرے پاس یہ اس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ شو ہو گیا ہے اب اگلا کام مجھے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہاں پر مجھے کمپلیٹڈ لے کے آنا ہے اس کے لیے میں کیا کام کروں گا دوبانہ سے اپنی اس پوری رینج کو سیلیکٹ رہنے دوں گا کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آوں گا اور ایک نیو رول لگا لوں گا یہاں پر نیو رول پہ آنے کے بعد جو ہے یہاں پر میں نیو رول پہ آ رہا تھا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں use a formula to determine which cells to format اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر equal to کا سائن لگاتا ہوں اور اپنے پہلے سیل کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر پہلے سیل کو جب میں نے سیلیکٹ کیا تو آپ دیکھیں ڈالر کا سائن ڈی ڈالر کا سائن اور تھری یہاں تھری سے پہلے جو ڈالر کا سائن ہے اس کو یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی رو کو جو ہے وہ freeze نہیں کرنا جیسے جیسے data نیچے آتا جائے رو بھی ساتھ ساتھ نیچے میری آتی جائے اس لیے میں نے یہاں سے ڈالر کا سائن ختم کر دیا اور column میں نے ڈی ہی رہنے دینا ہے اس لیے میں نے ڈی کے ساتھ ڈالر کا سائن لگایا ہوا ہے یہاں پر میں لگا دیتا ہوں equal to 100% یہاں پر میں نے equal to 100% لگا دیا اگر یہ 100% ہو تو یہاں پر میں format کے اوپر آ رہا تھا ہوں یہاں format پر آکے اب simply دیکھیں یہاں پر میں آ جاتا ہوں ادھر font پر سب سے پہلے یہاں پر میں font کا color جو ہے وہ font کا color let's suppose یہاں پر میں change کر دیتا ہوں اور یہاں پر let's suppose میں font کا color کر دیتا ہوں blue یہاں میں نے font کا color کر دیا blue آپ کوئی بھی color کر سکتے ہیں یہاں پر میں number میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر custom پر click کر دیتا ہوں اور جہاں پر general لکھا ہوا ہے یہاں پر میں double quotes کے اندر لکھ دیتا ہوں completed اور اور اس طریقے سے یہاں پر double quotes close کر دیتا ہوں اور اوکے پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر اب میں اوکے پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں جیسے ہی یہاں پر میں نے اوکے پر اوپر کلک کیا ہے تو جو جو میرے پاس یہاں پر tasks complete ہیں وہ مجھے یہاں پر completed لکھے ہو رہے ہیں اب اگر for example میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر اس کا کچھ color جو ہے وہ change کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں جیسے ابھی یہ orange color اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں conditional formatting میں آکے یہاں پر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں manage rules پر آ جائے گے manage rules پر آنے کے بعد یہ جو آپ نے data bar والا rule لگایا تھا اس کو آپ edit کر لیں یہاں پر edit کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کا color یہاں سے کر لیں let's suppose یہ blue یہ کوئی بھی آپ color select کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اس کا color select کر لیتے ہیں let's suppose یہ yellow yellow select کر لیتے ہیں okay پر click کر دیتے ہیں okay کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ اس time یہ جو ہے کچھ تھوڑی سی خوبصورت presentation جو ہے وہ لگ رہی ہے تو آپ اس کے colors اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ change کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کا topic جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے like and share ضرور کریے گا اور چینل کو بھی subscribe کر دیجئے bell notification on کر دیئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے ملتے ہیں آپ سے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ